پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ہونے والا سیڈنی میں ہونے جہاں والا پہلا ٹی ٹورٹی میچ بارش کی نظر ہو چکا ہے اور میچ مکمل طور پر کینسل کر دیا گیا ہے پہلے پاکستان جب بیٹنگ گن رہا تھا تو پاکستان کی پرامنس کافی اچھی جا رہی تھی اور لیکن پندرہ آورز میں ہی بارش نے نقصان کر دیا اور دوبارہ سے بارش سٹارٹ ہو گیا اور پاکستان ایک سو انیس پر اپنے مکمل آورز مکمل کرنے میں کام یاب ہو گیا بیس آورز میں ایک سو انیس رنز بنا رہتے ہوئے پاکستان نے اسٹریلیا کو ایک سو انیس رنز کا ٹارگٹ دیا جو کہ اسٹریلیا نے ایک سو انیس رنز مکمل کر لیے تھے تین آورز میں لیکن ایک بار پھر سے بارش کا دوبارہ سے زور شروع ہو چکا ہے اور پھر سے بارش آ گئی ہے اسٹریلیا میں اسٹریلیا بہت اچھا پرفارمنس دے رہا تھا صرف تین رنز میں تین آورز میں انہوں نے تقریباً اکتالیس رنز بنا رہی تو ففٹی ہونے والی تھی مکمل لیکن ایک بار پھر سے بارش نے رنگ میں بنگ ڈال دی اور پاکستان کے حق میں یہ بات چلی گئی اب پوائنٹس کو نوٹ کیا جائے گا کہ کس ٹیم کے زیادہ پوائنٹس ہوں گے اگلے دو ٹی ٹوئنٹیز میں اور جس ٹیم کے زیادہ پوائنٹس ہوں گے اس کو وینر تصور کیا جائے گا ابھی دیکھنا باقی ہے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ہونے والا دوسرا اور تیسا ٹی ٹوئنٹی میں کس طرح کی پرفارمنس دے گا پاکستان جس کے پوائنٹس زیادہ ہوں گے اس ٹیم کو وینر قرار دیا جائے گا اسٹریلیا کا ہوم گراؤنڈ ہے سیڈنی میں لیکن سیڈنی میں دو بار بارش ہونے سے میچ کینسل ہو چکا ہے اب آگے مزید میچ جاری نہیں رہے گا مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو یہاں پر ہر طرح کی انفرمیشن ملتی رہے گی اور ویڈیو کو شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی کریں دو میچ ابھی رہتے ہیں جو کہ پانچ تاریخ کو اور تیسرا میچ جو ہے وہ آر تاریخ کو کھرا جائے گا مزید انفرمیشن کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.summertv اردو کو بھی ویزرٹ کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ ملیں گے آپ سے نیس ویڈیو میں اللہ حافظ